ہمیں آپ کو مسجد کے منار نظر آ رہے ہوں گے اسی کے بغل میں عید کا کی جگہ ہے جس کا اوپر دوزار بارہ میں یہاں ہندو مسلم فسادات ہوئے تھے تقریباً دس مسلمان شہید ہوئے تھے اور کافی مالی نقصان ہوا تھا سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ساتھیوں یہ میرا پہلا ویڈیو یوٹیوب کا میں مدرسے کے لئے نکل رہا تھا اپنے جہاں تدریس کی خدمت انجام دیتا ہوں تو سوچا کیوں نہ آپ کو بھی اس سفر میں ساتھ کرو یہ آ چکی ہے ہماری سواری انشاءاللہ اس پر سوار ہو کر جائیں گے اور آپ کو خوب سارا میواد کا علاقہ دکھائیں گے یہاں سے تقریباً پہتہلیس کلومیٹر چلیں گے ہم پورا میواد کا علاقہ ہے گھر سے نکلنے کی تیاری سامنے میل مدرسے کا قبرستان ہے اسی میں ہمارے دادا جان مولانا محمد قاسم صاحب رحمت اللہ علی مدفونہ اللہ ان کی مغفرت فرمائے یہ ہے میل مدرسے کا اڈا فیلحال صبح ہے تو سنسان پڑا ہوا ہے اب ہم گھر سے باہر آ چکے ہیں رستے پر صبح صبح چھے بجے کا وقت ہے الحمدللہ ماشاءاللہ سورج بھی بلکل تلو ہونے کوئے بہت اچھا موسم ہے رات کو بارش ہوئی ہے اور اب یہ تھوڑی دیر پہلے نکلنے سے رم جم رم جم سی بارش تھی سڑک بلکل کیلئے یہ نکٹ پر گاؤں ہیں مدرسے سے تھوڑی دور آگے جو بیٹھک سی آ رہی ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ آر ایس ایس کی بیٹھک ہے اس میں وہ تیس دن میں چالیس دن میں اپنے قصب آواری میٹنگ کرتے ہیں سامنے مسجد کے جو دو مینارے نظر آ رہے ہیں اسی کے بغل میں وہ گیٹ سائے سفید سائے یہی عیدگاہ کی زمین ہے جس کا اوپر دوہدار بارہ میں فساد ہوا تھا یہاں ہم مسلم کا تقریباً دس مسلمان جان سے ہاتھ گوا بیٹھے تھے اور بہت زیادہ مالی نقصان ہوا تھا نقل مکانی گری تھی کچھ مسلمانوں نے کچھ دنوں کے لیے یہاں سے یہ اس قصبے کا اندرونی منظر ہے اب اس قصبے سے باہر نکل رہے ہیں تو آپ ادھر دیکھیں گے ابھی ایک پیٹرل پمس آئے گا ہمیشہ ہم نے اس پیٹرل پمس کو کھڑا دے گا اس کے علاوہ کسی اور اس کے پاس کڑے ہوئے نہیں دے گا یہ سرکاری سکول ہیں باہر سے عمارت تو خوبصورت لگ رہی ہے ماشاءاللہ سامنے آرہا ہے یہ قصبہ پہاڑی یہ سفید ماربل کا پتر کی دکانیں ہیں ان پر مورتیہ بنتی ہیں اور آگے جو ابھی چورہ آئے گا اگر اس چورہے سے سیدھا جائیں گے جو سیدھا راستہ ہے یہ جا رہا ہے پناہ نکلی جاؤں اس سائیکل والے جا رہے ہیں اور ادھر دائیں طرف کامہ اور جدھر ہم جا رہے ہیں یہ جاتا ہے فیروز پر کو قصبہ پہاڑی کا مین بازار یہ موڈ ہے اس پہ جام بہت لگتا ہے ہماری یہاں ملک الموت پھرتا ہے جنہیں ڈمپر کے نام سے جانا جاتا ہے وہ جب یہاں آ جائے دو اکھٹے ہو جائے تو راستہ بہت زیادہ جام ہو جاتا ہے میوات مائے یہاں کے لوگ بہت ہی مہمان نواز ہیں لیکن ان سے بچ کر چنے ہیں ڈمپروں سے جن کو ملک الموت کہتے ہیں یہاں پر کیونکہ انہیں بڑھانے کا بہت شوق آگے آئے گا تمہیں آپ کو دکھاؤں گا یہ لیے اور نام لیا شیطان حادر اس کو کہتا ہے ہمارے یہاں پر ڈمپر بھائی صاحب ان کی وجہ سے بہت حادثے ہوتے ہیں وجہ سے فیروز پرنو والے روڈ کا نام خونی روڈ ہے اور ابھی ہم ہریانہ بورڈر کے قریب پہنچ چکے ہیں جس راستے پر ابھی چل رہے ہیں یہ بہت ہی زیادہ خراب تھا اب تو یہ بن چکا ہے تقریبا یعنی اب ہریانہ میواز شروع ہو جائے گا اس کے پیچھے تھی راجستان میواز پر دوشن پھیک را بھائی خطرناک طریقے سے اس میں شاید روڈ کی روڈیا من رہی جو روڈ میں بنانے میں استعمال ہوتی ہیں بھائی میں پیٹرول ختم ہونے کو ہے تو پیٹرول بھی ڈیلوارے تھے میں ایک بات آپ یہاں دکھاتا ہوں کبھی قصب پاری تقریبا دو تین کلومیٹر پیس چھوڑا ہے جو راجستان میں تھا یہ ہریانہ میں اب میں آپ کو یہاں فرق دکھاتا ہوں پیٹرول کا راجستان اور ہریانہ میں یہاں ہے 99 روپے 86 پیسے اور ابھی پچھلے ہفتہ ہم نے قصب پہاڑی میں ڈلوایا تھا راجستان میں تو وہاں سے 113 روپے پر لیٹر سامنے بورڈ لگا ہوا ہے گرام پنچائد بیوہ میں آپ کا شاگت ہے یہاں سے پہاڑی سلسلہ شروع ہو جاتا اب ہم پہاڑوں کے درمیان میں کری جائیں گے ادھر ادھر بیچ میں پہاڑ آتے ہی رہیں گے یہ بیوہ ہے بہت خوبصورت گھاٹی آئی گئے بھی آگے سامنے یہ پہاڑ گنہ دارہ کر سکتے ہیں خدرتی مناظرے کتنا خوبصورت ہے الحمدللہ یہ چھوٹی سی گھاٹی ہے اس کے پیچھے ہم نے چھوڑا بیوہ اس کو پار کر کر آگا آئے گا بسی اس کے بعد پھر ایک بڑی گھاٹی آئی گئی اس کے ادھر ہے شمشباد گھاٹا یہ ہے بھائی بسی میو بھتیرہ پاکستانی بھائی ہمارے نکہ میں ویڈیو میں کئی انٹریویوں دیکھوں بھائی ہم تو بسی میو کا قریب بتاؤں یہاں پہاڑ گئے تو بھائی ان کے مارے ہیں یاد دیکھ لیے بسی ہے بسی سے نکلتا ہی گھاٹی آئی اس سے نکلتا ہی بسی سے نکلتا ہی بہت خوبصورت گھاٹی ہے اس کا نظرہ انشاءاللہ میں آپ کو کراؤں گا ویڈیو میں بنے رہی یہ ہے بسی کی گھاٹی چاروں طرف سے گھاٹی پہاڑوں سے گری ہوئی ہے اور ماشاءاللہ اس کا بہت خوبصورت نظرہ میں آپ کو نیچے اتر کر بھی دکھاؤں گا ابھی بہت خوشنوہ مندر پوری پہاڑی یہاں سے وہاں تک جہاں تک آپ کی نظر جا رہی ہوگی ہریالی سے ڈھکی ہوئی ہے پیڑ پودوں سے بھرسات کا موسم پہاڑوں کی رونک بلکل اپنی آب و تاب پر ہے میوات کی خصوصیتوں میں سے خصوصیت یہ بھی ہے کہ سڑک پر کافی مسجدیں یہاں بسائی جاتی ہیں اور آنے جانے والے مسافروں کے لئے بہت آسانی ہوتی ہے ہم کئی مرتبہ کئی اور جگہ پر گئے ہیں تو مسجدوں کے لئے کافی پریشان ہونا پڑتا اگر راستے پر ڈھونتے ہیں لیکن میوات میں الحمدللہ مسجدوں کی بھرمار ہے یہ سامنے دلی ممبئی ہائیوے ہے یہ ہندوستان کا اب تک منفرد ہائیوے ہے ایسا کوئی ہائیوے موجود نہیں ہے ایٹ لائن ہے اور ادھر آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا پورا سامان بلکل ایسا لگتا ہے جیسا کوئی شہر بسائے ہوا ہے بڑی بڑی مشین ہے جن سے روڈیا پیستی ہیں پتروں کو پیسا جاتا ہے اور روڈیا بنائے جاتا ہے سڑک منتری نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ اس کو اوپر الیکٹرونک ویکل چلانے کا بھی تجربہ کیا جائے گا یعنی پردوشن کم ہوں گا ہندوستان میں اور یہاں اس کا کٹ کنفرم بتایا جاتا ہے یہ آگے سامنے آگو ہے تگرہ موڑ مہین ہے اکنا کا ہے اور بھی کئی گاؤں ہیں جو پیڑوں آگے سامنے نظر آئیں گے آپ کو اور یہ سامنے ہے کامیٹے کا بند ڈیم کہلو آپ سکرین پر جو مدرسہ نظر آ رہا ہے یہ ہے کامیٹے کا مدرسہ مرکز سے متعلق ہے بہت ہی قدیم مدرسہ ہے میواد کا یہی پر ہمارے پردادہ مونانا ایوب صاحب ان کے بھائی مونانا عبدالکریم صاحب اور ہمارے خود دادہ جاننے شروعات میں یہاں چند کتاب پڑھائی تھی جب مونانا عبدالکریم صاحب حج وغیرہ پر گئی تھے اور اب بھی یہاں پر ہماری پردادی مدفون ہے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت صلی اللہ علیہ وسلم سامنے نظر آ رہا فیروزپور جھر کا یہ فیروزپور کی بددہ ہو چکی ہے فیروزپور چوراہے پر پہنچنے والے ہیں اور اس کے سامنے جو پہاڑ نظر آ رہا ہے یہی سہی اسی کو کہتا ہے کالا پہاڑ ہمارے کافی پاکستانی بھائی کہتا ہے کہ بھائی کالا پہاڑ کے اوپر کالا پہاڑ کے نیچے تو یہی وہ کالا پہاڑ جو ادھر نظر آ رہا ہے یہ فیروزپور چوراہ فیروزپور جھرکا کا چورا ہے زردائیں طرف دلی جائیں گے باہر طرف الور چلے جائیں گے ہمیں جانا اب دلی کی طرف بڑک لی جو کہ میواد کی راج دھانی ہے بہت بیزی رہتا ہے فیروزپور جھرکا یہاں سے ہر جگہ کی سواریاں ملتی ہیں میواد کے لیے یہ دلی الور اسٹیٹ ہائیوے ہے لیکن میواد میں یہ خونی روڈ کا نام سے مشہور ہے کیونکہ یہاں بہت حادثات ہو حادثے ہوتے اس روڈ پر فور لائن کی اسی منظوری ہو چکی ہے دیکھتے ہیں کب تک بنتا اگر کسی بھائی کو پک کا معلوم ہو تو کمنٹ کر کر بتائیں اور اسی روڈ کے ساتھ چلتا ہے کالا پہاڑ جیسے جیسے یہ روڈ چلتا رہے گا کالا پہاڑ آپ کو نظر آتا رہے گا دیکھو یہ آ چکا ہے کالا پہاڑ کالا پہاڑ کے ادھر کے ہی سے کہتے ہیں اوپری اور ادھر کے نیچے ہی سے نیچے کہتے ہیں اور یہ ویڈیو میں جو نظر آ رہا ہے یہ اراولی پبلک اسکول مشہور ہے فروزبور کا اراولی پبلک اسکول اور یہ ہے مدرسہ مولانا قاسم صاحب شیر پنجاب مددزی اللہ العالم الرحوم کا اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے فیلحال ان کے صاحب زیادہ اس مدرسے کو سمال رہے ہیں انوار العلوم مدرسے کا نام ہے آگے مانڈی کے کھیڑا قصبہ ہے بہت ہی تاریخی قصبہ اس میں مجاہدین کی بزرگان دین کی کافی ساری قبریں ہیں اسی کے قریب میں ہے رانی کا ہے ناغل ہے اور یہ قصبہ جو زیادہ مشہور ہے وہ اس کے اندر ایک ہسپیٹل الافیا ہسپیٹل کسی عرب صاحب خیر نے بنوائی ہے ایک آدمی نے اپنی بچی کے نام پر اس کا نام رکھا الافیا ہسپیٹل یہ اس کا گیٹ ابھی پیچھے گیا جو ابھی مرد چل رہی ہے پوری الافیا ہسپیٹل کی یہ ہے یہ سفیدوں سے ڈھکا ہوا ہے ابھی اس کا دوسرا گیٹ جو مین دروازہ ہے انہ در آئے گا آپ کو بہت سرکاری ہسپیٹل ہیں بہت وسیع و عریض ہیں یہ اس کا گیٹ مین گیٹ ہے اس کا اور یہ ٹریفک تھا نا اس کے اندر دیکھو آپ دمپری دمپر دیکھیں گا اتنا ورلوڈ ہو کے چلتے ہیں اب آگے آئے گا بڑکلی جو کے میواد کی راجدھانی ہے یہ ہے لزیز ریسٹورنٹ اس کا بہت مشہور اور ادھر دائیں جانے بائے گا الفجر ریسٹورنٹ اسے بڑکلی کو کہتے ہیں میواد کی راجدھانی ہے کیونکہ یہ درمیان میں پڑھتا ہے ادھر پنہانا ادھر نو ادھر فروز پر یعنی میواد کے قلب میں واقع ہیں یہ مسجد ہے بہت بڑی بڑکلی پر واقع ہے بڑکلی کا چورہ ہے اس سے سیدھا جائیں گے تو دہلی دائے طرف پڑھتا ہے پنہانا اور جدھر بائے طرف ہمیں جانا ہے ادھر نگینہ قصبہ نگینہ یہ قصبہ نگینہ سے پہلے مدرسہ ہے کافی خوبصورت ماشاءاللہ اور اس میں میواد کے بڑے علماء نے پڑھا بھی ہے اور پڑھا بھی ہے بہت قدیم مدرسہ ہے اس سے آگا آئے گا قصبہ نگینہ یہ قصبہ نگینہ کے اندرہ اب ہم داخل ہو رہے ہیں مازارہ ادھر نگینہ ر شہو نگینہ پڑھا میلا مر لارے لیے ہمیں ٹھائی 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 ڈی اسی مدرسے میں میں تدریس کی خدمت انجام دیتا ہوں میرا تیسرہ سال ہے اس مدرسے کا نام ہے جامعیہ دارلوم مہتابیہ خصبہ نگینہ الحمدللہ یہاں سے کافی سارے بچے علم حاصل کر رہے ہیں اور فیضیاب ہو رہے ہیں یہ سامنے مدرسے کی مسجد ہے مدرسہ دوہزار تین میں قائم ہوا ہے مسجد جو اسی مدرسے میں حاجی مہتاب رحمت اللہ علیہ کا مزار ہے اور انہی کے صاحب زادہ اس مدرسے کے فی الحال ذمہ دار ہے اس کے لئے بس اتنا ہے انشاءاللہ پھر کبھی ملیں گے کسی دوسری ویڈیو میں یا ویڈیو میں اور آپ ادرات سے گزارش ہے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں